آج کی مجلس میں انیس سولہ دروازوں کے بارے میں بات کرنی ہے آپ ان کو رزق کی کنجیاں سمجھ لیں کہ سولہ دروازے پر تالے لگے ہوئے ہیں اور سولہ کنجیاں ہیں آپ ہر کنجی سے ایک دروازہ کھولتے جائیں دروازے کھولتے جائیں گے پہلی بات نماز کا احتمام کرنا تعدیلِ ارکان کے ساتھ سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ بقائدگی سے نماز باجمات پڑنا یہ رزق کے لئے پہلا دروازہ ہے گھر کی عورتیں بھی پڑھیں مرد بھی پڑھیں اور اس کی دلیل کیا ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ نَحْنُ نَرْزُقُك تم نماز ادا کرو اور اہلِ خانہ کو نماز کے لئے کہو رزق تمہیں ہم دیں گے اللہ تعالی گرنٹی دے رہے ہیں اللہ تعالی ذمہ داری لے رہے ہیں اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالی اپنے ذمہ داری کو پورا کریں گے نا ہمارا کام کیا ہے نماز کو احتمام کے ساتھ پڑھنا اور نماز ہی چھوٹ جاتی ہے اس رزقی پریشانی میں کاروار لوگوں کے بھی نماز چھوٹ جاتی ہے اور گھر کی عورتوں کے بھی نماز چھوٹ جاتی ہے جس سے رزق بڑھنا تھا اس میں غفلت ہو رہی ہوتی ہے مجھے مسجد میں نظر نہیں آئے اوہ جی بس دفتر کی پریشانی ہے ختم ہوگی تو میں آ جاؤں گا ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ پہلے پریشانی ختم ہو پھر ہم نماز پڑھنے آئیں گے اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے آئے اور اس کی پریشانی کو میں ختم کرنوں تو رزق کے کھلنے کا پہلا دروازہ نماز کا احتمام کرنا اور دوسرا دروازہ کسرت استغفار استغفار کی کسرت کرنا استغفار کی کسرت سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کو کھول دیتے ہیں قرآن مجید میں ہے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل سماع علیکم بدرارا و یمددکم بے اموال اور اللہ مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے و بنین اور بیتوں کے ذریعے سے و یجعال لکم جنات و یجعال لکم انہارا تو مال اور بیٹے اللہ تعالیٰ استغفار کی کسرت سے عطا فرماتے ہیں اور ہم اسی کی طلب میں پریشان فر رہے ہوتے ہیں امام قرطبی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے سے بارش ملتی ہے اور انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے پھر حدیث مبارک ہے من اکثر من الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ہم من فرجا و من کل دی کے مخرجا و رزقہ من حیث لا يحتصف جو بندہ کسرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لئے پریشانی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں اور اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں اور ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل جائے گا اللہ وہاں سے بھی رزق کا فرما دیتے ہیں آپ کو دیتے ہیں موسیقی